ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا آپ جو خطاب کرتا میں اپنی مرضی سے کرتا رہا تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیں دوبارہ سوال درائے جی سوال یہ ہے کہ قرآن پاس میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے پتہ ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے نا کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آجز رہتا ہے جو گناہ لکھے ہوئے وہ تقدیر ازل ہے وہ ہونے ہونے ہیں ہاں اگر تمہارا مرشد کا عمل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبیل کرانے کا باقی تمام احباب خاموشی استیار کریں سجا جواب دیں نعرہ نہیں لگیں شکریہ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر حساب کتاب کیوں لے گا اس نے لکھے دیئے وہ تقدیر ازل میں ہے اور جو تم کرو گئے نا وہ تقدیر مولد میں ان کا حساب کتاب ہوگا نا جو تم نے کرنے ہیں نا گناہ اب آدمی کو پتا تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے ہیں اور میں سے کون سے کرنے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے بچت ہی کرے لیکن جو ہونا اس کو ہوئے ہی جانے ہیں اللہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھ وہ عبادت عزیز ہے جس میں گناہ گاہ روتا ہے اور تُو نے گناہ ہی نہیں کہا روئے گا آنی سرکار دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما سرکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک نے دعا کی تھی علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب ولی لوگ جاتے ہیں یہ حضور پاک گئے زیر جسم سے حضور پاک ہے ان روحوں کو تیار کر کے ولی جاتے ہیں اب یہ سرت منتحا سے بھی آگے نگل جاتے ہیں جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ان سے ملتا ہے جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے وہاں ان کے ساری دعایاں مانگتے ہیں کہ پیچھے کیا کون سا علم ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے ہاں جی سکار مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہر مہدیت نقش ہوگی ایسی حسی کو مور دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاقی بھی ہو سکتی ہے تو سکار پشت مبارک پر مہر مہدیت کس طرح دکھائے جائے گی یا دیکھی جاتے گی مقصد ہے جو کہے گا میں امام مہدی ہوں اس کو پھر دکھانی پڑے گی اگر کہتا ہے دکھاتا کیوں نہیں ہے آجی سکار اگلا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مذہ والا ان کو پہچانے گا دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مرد زندہ کرے گا جو لوگ کرامات پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی کرامات مہدی اور دجال کی شوردہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں نہیں تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جت تک چور چور کو پہچانتا ہے نور نور کو پہچانتا ہے اللہ ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ ان کی نظریں ٹکرائیں گی ایک مومن ادھر ایک مومن ادھر ان کے دل ٹکرائیں گے نا اللہ جو اہلے دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا نا وہ امام مہدی کو پہچانیں گے نا وہ شیطان کا ساتھ دیں گے نا یہاں وہ لوگ یہ مذہب تو یہاں بنے ہیں نا اوپر مذہب تو نہیں تھے نا اوپر تو محبت تھی جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کافروں میں چلے گئے بھلے ہندو میں سکھوں گے وہ بھی مہدی کا ساتھ دیں گے قدرتی طور پہ اللہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی اگر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے ساتھ دیں گے لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ان کے محالف ہوں گے اور جس طرح عزور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا اسی طرح شیطان کا پورا تصرف تجال کو دیا جائے گا نا اللہ سرکار یہ سٹیفن مسیح ہے درسکہ سے آلکور سے اتنے دو سوال لکھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی دو سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھے تبلیغ کریں گے کب کریں گے پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے اللہ بھی آجا تو اس کو مانے سے انکار کر دو پہلی کون آگے نیچے مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ جہاں کام کرے ہیں وہ ان کا معتقدین ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے اللہ اگر یہ اگلا سوال ہے معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں ہے یہ تو صحیح ہے نبوت تو ختم ہو گئی ہے حضور پا کے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے اور وہ ولایت میں بھی نہیں ہے اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں جی سے وہ نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں اور جس طرح خضرِ علیہ السلام نقیبِ او얀ہ ہیں اب معدی علیہ السلام کے مطلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے تو نبیوں کا کوئی پیر ہوا ہے خود ہی کہتے ہیں تو طرف پیر نہیں مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا مقام کیا ہوگا مقام کا اندازہ خود ہی لگا لیں وہ ایسا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سہی میری صورت کیسی ہے جب خیال آیا نا تو سامنے اکس پڑا وہ جو اکس ہے ایک روح بن گئی اب جسو تمہارا اکس ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ کا اکس تھا نا اس میں روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق ہو گئی ہے وہ اللہ پہ عاشق ہو گئی ہے پھر اللہ نے سات دفعہ اور جمبشلی سات روحیں اور بن گئی وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل دائیں طرف ہے اس کے بعد پھر آگے حضرت فاطمہ تظہرہ کی روح حضرت عسن بسی کی روح سلطان صاحب غوث باک ساری روحیں اور جو مہدی علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ جب بالکل بائیں طرف ہے اللہ اللہ یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف ملکل قریب انہی ہے سکر یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذاکر قلبی حضرات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گرانٹی ہے تعداد جو ہیں نمازیں تو حر پر فرض ہیں اس کی تعداد ہے یہ کونی ہے پانچ نمازیں ہیں اگر اور پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے باید کے آگے سکور یہ تجن کی تعداد ہے عام آدمی کے لیے حکم ہے جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر اگر تو پانچ وقت کا نمازی ہے اگر تو مولوی ہے تو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر تب تجھے اس پانچ ہزار والی کو پر فضیلت ہے اگر تو کوئی کتب افدار